پرشل مجاہد انور خان کی ملاقات صدر مملکت اور ائر شیف کی ملاقات میں باہنی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کی زیر صدر اعتفاقی کابینہ کا اجلاس جاری اقتصادی اور سیاسی صورتحال مینی بجٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال زرائع کے مطابق وزیر خزانہ، اسد عمر کی اجلاس کے شرکہ کو بریفنگ، پیپاکی وزراء اپنی کارکردگی ریپورٹ بھی اجلاس میں پیش کریں گے اجلاس میں اہم تقرریوں، مختلف معاہدوں اور ایم او یوز کی منظوری بھی دی جائے گی پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے زرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد نے تشویش کا اظہار کر دیا آئی ایم ایف وفد کی حکومت کو ٹیکس نیٹ بڑھانے اور محصولات میں اضافے کی تجویز ستائیس سپٹمبر کو پاکستان پہنچنے والا آئی ایم ایف کا وفد ایک ہفتہ قیام کے بعد آج واپس روانہ ہوگا خوشید شاہ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے معاملے پر حکومتی موقف مسترد کر دیا کہتے ہیں حکومت پارلیمانی روایات کی مخاطفت کر رہی ہے طریق انصاف انصاف اور احتساب کے برعکس کام کر رہی ہے دوہزار سترہ تک پی ای سی نے آڈٹ پیراس مکمل کر دیا محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر کے ایک ہزار سنتالی سکولوں کو حساس قرار دے دیا راول پنڈی کی دو سو انتر سکول بھی شامل متعلقہ سکول کی انتظامیہ کو نوٹس دارے سیکیورٹی فل پروف بنانے کی ہدایت ریپورٹ کے مطابق سکولوں کے گرد سیکیورٹی ریوار اور دروازوں پر سی سی ٹی وی کیمرے موجود نہیں کئی سکول میں گارڈز بھی تائینات نہیں سپیکر چوہدری پرویز الہی کی زیرہ صدار پنجاب استعملی کا اجلاس بگم کلسوم نواز کے لیے فاتح خانی مسلم لبنون کے تین اور تحریک انصاف کے ایک رکنے حلف اٹھا لیا اجلاس میں لوکل گورنمنٹ سمیت مختلف محکموں سے متعلق سوالات لیے جائیں گے لاہور سمیت پنجاب بھر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری کبزہ مافکے سے سرکاری زمینیں واقصار کرائی جارہی ہیں الڈی اے کے مطابق تین روز میں 161 کنال ارازی واقصار کرا لی گئی احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ نیب ریفرنس کی سمات تفتیشی آفیسر نے ایف آئی او اور نیب کو لکھے گئے خطوط کی نکول عدالت میں پیش کر دی سپریم کورٹ اور نیب ایگزیکٹیو بورٹ نے ریفرنس دائی کرنے کا حکم دے رکھا تھا ایگزیکٹیو بورٹ کے پیسلے کی اصل کوپی ریفرنس کا حصہ نہیں بنائی محبوب عالم کا دورانے جیراہ جواب سابق وزیراعظم عدالت میں پیشی کے بعد واپس روانہ چیف جسس کا ایف بی آر کی غیر سنجیدہ قانونی چارہ جوئی پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے ایف بی آر رکام کہتے ہیں اربوں روپے کے کیس عدالتوں میں ہیں ادارے کے سربراہ کو توفیق نہیں کیا عدالت میں آئیں دل کرتا ہے ایف بی آر کو ہر مقدمے میں پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کر دوں جرمانے سے حاصل رکم تین ہو جائے اٹرنی جنرل نے سرکاری وکیلوں کی جانب سے پرائیویٹ مقدمات لینے کے معاملے پر ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی چیف جسس سے کیس نے ٹاتے ہوئے ریمارکس دیئے حامد خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی جیت کر سپریم کورٹ نے تطہیر فاطمہ کیس میں نادہ اور اٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے نہیں لگتا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی کیس آیا ہو کہ ولدیت سے باپ کا نام ہٹایا جائے کیا ہم شریعت کے مطابق ایسا کر سکتے ہیں معاملے کو مزید وضاحت کے لیے شریعت کورٹ بھیج دیتے ہیں چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے جسس سلاح الدین کو ثانیہ 12 مئی کے لیے قائم جی آئیٹی کا نگران جج مقرر کر دیا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہر پندرہ دن بعد نگران جج کو پیش رفت سے آگاہ کرے گی ایڈیشنل آئیچی سندھ امیر شیخ جی آئیٹی کے سرورہ ہیں لیاری میں پولیس مقابلہ گینگ وار کا مطلوب ترین ملزم غفار ذکری ساتھی زاہر چھوٹا سمیت حالات پائرنگ کے تبادلے میں پولیس سب انسپیکٹر اور ایک جوان بھی زخمی ہوا گولی لگنے سے تین سالہ بچی بھی جان بہت پولیس کے مطابق حلاق ملزمان سے اسلاحہ برامت غفار ذکری قتل اغوا برائی تاوان اور بھتہ فضولی کی وارداتوں میں ملوث تھا دہشت کے علامت سنگین جرائے میں ملوث خطرناک مجرم مارا گیا غفار ذکری کے کارندوں سے جنگ ابھی جاری ہے کاراچی پولیس چیف امیر شیخ کی میڈیا سے گفتگو کاراوائی کرنے والی پولیس ٹیم کے لئے پانس لاکھ روپے انام ڈی آئی جی ساؤت کہتے ہیں غفار ذکری نے بچے کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گینگسٹر کے گھر سے باری تعداد میں اسلاحہ بھی برامت ہوا کاراچی میں بجلی کا ایک اور بڑا کریک ڈان گلشن اقبال ملیر موڈل کولونی اول سیٹی ایریا گلستان جہور کے مختلف لاغ سمیت شہر کے مختلف علاقے کئی گھنٹوں بجلی سے محروم سندھ ہائی کورٹ بینکنگ کورٹ سمیت دیگر عدالتیں بھی بجلی سے محروم ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی کی بہالی کا کام جاری ہے اور جامعہ پشاور کے طلبہ فیسوں میں اضافہ کے خلاف سراپا احتجاز اکیڈمک بلوک کے باہر احتجازی دھرنا دے دیا فیسوں میں کمی اور یونیورسٹی میں مانی بد انوانیوں کی تحقیقات